انسان کا اپنی زندگی کے علاوہ دوسرے انسانوں پر ایسی مہد کرنا کہ ان کا تعلق اللہ سے قائد اب اس میں بنیادی بات سمجھ لیئے اس دنیا میں رہنے کے دو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ انسان کو فرشتوں سے بھی اونجا بلا دیں یہ انسان دنیا میں آیا نہیں ہے اس کو نکالا گیا ہے یہ دنیا کا رہنے والا نہیں ہے یہ انسان پیدا کمٹا گیا ہے اس کو اللہ نے پہلے بتایا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے درباری اور مصائب ہونے کے لیے اپنا درباری اور مصائب ہونے کے لیے اور اپنا نائب ہونے کے لیے تعلیمات الہیہ میں جو بات سمجھائی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک اور مالک صرف ایک ہے پوری دن کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے پوری کائنات کی پورے کی پوری ذمہ داری صرف ایک کے پاس ہے اور وہ اللہ کی ذات ہیں اللہ نے فرشتے بھی پیدا کیے جن بھی پیدا کیے جہانبر بھی پیدا کیے درست بھی پیدا کیے سندر بھی پیدا کیے لیکن جس کو اپنی لیے اور اپنی ہاتھ کے لیے انتخاب کیا وہ انسان ہے یہ انسان یہ انسان عام مخلوق نہیں ہے اشف المخلوقات ہے پوری دنیا کا نظام نہیں فرشتوں تک کا نظام اس انسان کے ہاتھ میں اگر انسان انسان ٹکر دلے اب انسان انسان بن کر چل رہا ہے یا بن کر نہیں چل رہا انسان انسان والی زندگی گزارتا ہے یا نہیں گزارتا اللہ نے اس کے لیے دو نمبوں نے دو چیزے رکھی ہیں ہر زمانے میں نبی بھی جاؤ کہ جس کی زندگی خالص انسانی آپ یہ جو سنتے ہیں وائدوں سے مقرروں سے کہ انبیاء علیہ السلام محسوم ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام محسوم ہوتے ہیں تو کیا مختلف ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی زندگی کو خالص انسانی زندگی بنایا ہے ان کو محفوظ کر دیا ہے جس کو انسان کی زندگی گزار رہی ہو وہ نبی کو سامنے رکھ کر دنے شکل میں، صورت میں، لباس میں، کھانے میں، پینے میں تیارت میں، درات میں ہر چیز میں وہ نبی کو سامنے رکھ کر دنے کی گزارے تب تو وہ انسانے بگر نہ جان بنا شیطان نے قسم کھائی کہ میں انسان کو انسان بن کر زندگی گزارنے نہیں دوں گا اس کو انسانی زندگی سے بھی ہٹا دوں گا تو اللہ تعالی نے بھی قسم کھائی کہ جو انسان انسان بن کر زندگی نہیں گزارے گا وہ تیرے ساتھ جہت میں جائے اس نے شیطان پورا اور سے لگا ہوا ہے کہ انسان انسان بن کر زندگی نہ گزارے گا تو میں نے عرض کیا ہے کہ انسان کو کیسے سے گزارے گی کہ میں انسان والی زندگی پر ہوں نہیں اس کے لیے ایک تو اللہ تعالی نے نبی کو شدر نبی کو عملی طور پر بتا جائے گا کہ یہ انسان ہے اس کی زندگی گزارو گے تو انسان ہے اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو تم سامنے جو انسان نہیں ایک تو نظام یہ کیا ہے اور دوسرا نظام اللہ نے جو بنایا ہے انسان کو معلوم کرنے کا کہ میں انسان بن کر زندگی لاغا ہوں وہ دین فطرت ہے یہ دین جو ہے دین یہ انسان کی زندگی کا دوسرا نظام ہے اگر دین کے مطابق زندگی گزارو گا ہے تو انسان ہے اگر دین کے مطابق نہیں گزارو گا تو یہ انسان نہیں ہے دین میں دو چیزیں ہیں دین میں دو چیزیں ہیں دل کو اللہ کے ایسے حوالے کرو کہ دوسر کی طرف دیکھو نہیں دل خالص اللہ کو تمام حالات میں تمام حاجات میں دل سیدھا اللہ کے پاس جائے دوسرے کے پاس جائے اب شیدان پورا دور لگاتا ہے کہ انسان احمق بن کر احمق بن کر پاگل بن کر دل کو اللہ کے حوالے کرنے کے وجہے کہیں مل کے پیچھے کہیں مال کے پیچھے کہیں نمیر کے پیچھے اس کے پیچھے دور رہا ہے تو ایک وہ دل کو اللہ کے ایسے حوالے کرے کہ دوسرے کو دوسرے کی طرف دیکھتا ہے اگر دوسرے کی طرف دیکھتا ہے تو پھر یہ مسلمان نہیں ہے اور بدن کو اللہ نے بدن کو اللہ تعالی نے عامال کا عامال کا مرکز بنایا ہے بدن سے عامال نکلتے ہیں دل بھی اول اللہ کے حوالے کرے بدن کو بھی اللہ کے حوالے کرے کہ اس کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے یہ انسان بے عقل ہے نہ دل کو اللہ کے حوالے کرتا ہے نہ بدن کو حوالے کرتا ہے بدن کو اللہ کے ایسے حوالے کرے ایسے حوالے کرے کہ عبادات نہیں عبادات نہیں معاملات ہو معاشرت ہو دوسروں کے ساتھ رہنا معاشرت ہے معاشرت ہو اپنا زندگی کرتے کا ہو یہ سارا کا سارا اللہ کے حکم کے مطابق کہیں ضرور نہ جائے دل خلا کے حوالے ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتہ لگتا ہے اس کے لئے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونے کے وقت کہا ہے تمام انسانوں کی امامت آپ کے پیچھے ہوگا وہ انسان ہوگا ہوگا انسان نہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے پوری زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی اس نے کیا کہا اس نے کہا میں خدا ہوں میں مالک ہوں مجھ پر تمہیں ایمان لاؤگے تو رہو گے بگرنا میں توہرہ ہوں ایسا نظام بناوں گا جو تم یاد ہوگا اب نمرود کے دہن میں کیا تھا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام میں چوٹی صدی کے مسلمان ہوں تھے ہماری طرح مسلمان ہوں تھے سب سے پہلا جو اجزام کیا وہ جس کا جو ہمارا ایمان ہے اس کو تو ہمارا ایمان کیا ہے ہائے پیٹ ہائے پیٹ ہائے پیٹ پیٹ کے انابہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں ہے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بس پیٹ کا اجزام پہلے ہونا جائے تو نمرود سمجھا تھا کہ چودویں صدی کے مسلمان ہیں اس نے سب سے پیٹ کا اجزام کیا کہا کہ ان کو ایک دانہ کہنا نہیں آجائے جب ہائے پیٹ کا وقت آگا تو پھر میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑیں گے اور اپنے آپ معافی مانگیں گے اب حدیث میں آتا ہے کہ سید احمد علیہ السلام گجھے پہ ایک بورا رکھ کر صبح سے پھرے اس دکان پر اس جگہ پر اس جگہ پر اس جگہ پر کہ کہیں سے تھوڑا کوئی کھانے کی چیز نہیں جائے مگر جہاں بھی جتے تھے جواب ایک ہی ملتا اور جواب کیا ملتا تھا جواب جو ملتا تھا کہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ یعنی حیم کو ایک دانہ نہ دیا جائے اس وعہ سے ہم مجبور ہیں ہم تو ایک کوئی جنی سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں صبح سے ہم تک کرتے رہے شام کو جب واپس ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ گھر جانوں گا تو گھر والے کہیں گے کہ کیا رہا ہے اس لیے بورے میں ریت بھلی بورے میں ریت بھل لیا کہ تاکہ پڑا 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 آئے اور گھر والے کہیں کہ چلو کچھ رکھ تو لائے اور وہ ریت کا بورا چکی کے پاس داکر ڈال دیا دن بار کے ڈھکے ہوئے تھے جاکر سو گئے گھر والی اٹھیں اس نے بورا کھولا بورا کھولا اب وہ ریت نہیں تھا وہ سارے کے سارے بڑے دانے تھے گھر دنوں کی لوگ کہتے ہیں کیسے دانے بن گئے یہ جو مٹی میں آپ ڈالتے ہیں یہ دانے کون مناتا ہے وہ بناتا ہے اس نے ریت کو اس کے بنا دی یہ ریت کیسے دانا بن گیا یہ جو آپ مٹی میں ڈالتے ہیں یہ کون ہوگاتا ہے یہ وہ ہوگاتا ہے اس نے ریت کو ڈالوں تبدل کر دیا انہوں نے پیسہ پیسنے کے بعد کھانا پکایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جگایا مجھے سے رہ رہے ہیں آرام سے رہ رہے ہیں خود بھی کھاتے پیتے ہیں دوسروں کو بھی دیتے ہیں بڑے بڑھارے زندگی زیادہ میں ہیں اس نے کہا اچھا میں ایسا اندرام کرتا ہوں کہ خوش آ جائے تھا تو اس نے ایک بہت بڑا ساٹھ ستر گل کا تعلہ پر آیا آپ تعلہ پر پانی پرتے ہیں اس نے لکڑیں پھرائیں حضرتوں ساتھ فرماتے ہیں اچھنی لکڑیں پھرائیں اچھنی لکڑیں پھرائیں ساتھ فرماتے ہیں وہ آگ سے ستھت کیا اور پھر کیا کہا کہا ابراہیم کو خوش آ جائے گا آگ دیتنے سے جب ان کو پتہ لگے گا کہ وہ آگ میں پھیکے جائیں گے تو توبہ کر لیں گے اور معافی مارنے سے اس لئے ایک بہت بڑا تیار کر آیا جائے جس کو منجنی کہتے ہیں تو توب کے ہوتا ہوتا ہے وہ بہت بڑا کہا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لاکر کھڑا کر دی اس کے اوپر کہا یا تو توبہ کر لوں یا تو توبہ کر لوں یا آگ میں پھیکے جاؤ کیونکہ آگ یہ جان نہیں سکتے تھے اس لئے اس منجنی کو تیار کر آیا جب اس منجنی پر کھڑا کیا گیا آپ کے سامنے تو ادھر سے یہ آ رہا ہے ادھر سے وہ آ رہا ہے ادھر سے ماں آ رہے گئے ادھر سے باب آ رہا ہے کہا ہے وہ اس سے مخالفت نہیں ہوتا ہے اب بھی وقت ہے توبہ کر لیں وگر نئے سامنے آنا پڑے گا کہتے بجھو گئے بہت لوگوں نے سمجھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا ارس میں کچھ ہوتا تو میں اس کی بات مان لے جس کے ہاتھ میں ہے میں نے اس سے بات کیوں اللہ نے آگے اندھیان لیا دو پھرشتے بھیجیں ایک ایک تر فرائے ایک ایک تر فرائے اور کیا کہہ رہا ہے اے ابراہیم وہاں فرشتوں میں فرشتوں میں شور بندیا ہے غلغلہ ہو گیا ہے کہ تمہیں آگے جانا پڑ رہا ہے اللہ نے کہا تم مدد پر جاؤ تو ہم تمہاری مدد کیلئے آئے ہیں تم جیسے حکم لوگے ہم پسا کریں ایک نے یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں پانیوں کا نظام لیں میں پانی لاکر پرسا دے یہ آگ ختم ہو جائے جواب میں کیا کہا اممہ ایرے کرا میری کوئی حاجت فرشتے دوسرے فرشتے نے کہا کہ بہاروں کا ہواوں کا اس کا نام حیات میں میں اس آگ کو بجھاؤں گا نہیں بلکہ پہاڑوں کو لاکر اس کے پر ڈاپ دوں گا ختم کر دوں گا اممہ ایرے کرا کہا میرے کوئی حاجت اوپر سے آہاد آئے ہیں الہ من لوگوں کی بات بھی نہیں قبول کی فرشتوں کی بات بھی قبول نہیں تو کہاں ہے کہ انی وجہت و جللی فتر سماوات و حلیفہ میں نے آپ کی طرف ایسا رخ گیا ہے کہ میں دوسرے جو بلکر یہ ہے ایمانی حقیق انی وجہت و جللی فتر سماوات و حلیفہ میں نے پورا رخ آپ کی طرف کہا ہے میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا آپ کو اگر پس تو میں جللے کے لئے تیار ہوں اور آپ کو بچانا ہے تو آپ اپنے خود سے ہو جائیں میں کسی کی منت کرنے کو تیار نہیں ہوں اب سیدنا ابراہیم کو اٹھا کر آگ پہ پھینک بھڑکتی ہوئی آگ آپ خود دیکھیں تھوڑی سی آگ اگر پہ آتے ہیں ساٹھ ستر گھر کے دولار تالا آپ کے اندر کتنی آگ ہوگی حضر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا یہ سمجھے کہ ان کا ساکھ ہو گئے اور وہاں آگ کو حکم کیا جا گیا اوپر کا حکم آ گیا کہ تو سب کے جلانے کے لئے میری ابراہیم کی جلانے کے لئے یہ نہیں ہے تو تھنڈک اور گلدار بن جا آگ جلانے کے وجہ ہے ان کے سلامتی بن گئی اور تھنڈک بن گئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے تک اس میں رہے سب یہ سمجھ گئے وہ ختم ہو گئے لیکن ساری چیز اللہ کے ہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑھائے کرتے تھے کہ وہ جو میرے چالی دن آٹھ میں گھدڑے اس جیسے آرام کا آرام کبھی مجھے نہیں تو اتمنال و سکون مجھے معاملہ وہ کہی نہیں اب نمرود یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جل کر خاک ہو گئے اور سیدنا ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا دنیا میں دو بادشاہ ہوئے ہیں جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے ایک نمرود ہے اور ایک مستد جن کے پوری دنیا پر حکومت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایمان لیا اپنی زندگی کو بدلنے کا فیترہ کر مگر اس کا دماغ خرابتا وہ کامانتا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے حکومت نہیں چھینی حکومت پہ کرسی پہ بیٹھ کر اس کو سزا دی اور سزا کیا دی سزا بڑی عجیب تھی مچھر راک کے راستے سزا پہ گلر گیا اس نے سر کو جا کر پریشان کرنا اس نے ڈاٹر حکومت بلائے انہیں کہ جب تک یہ نکلے گا نہیں تو یہ تکلیف نہیں ہوگی تو کسی نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ سر پہ چوتے لگیں سر پہ چوتے لگیں یہ مچھر بہا جائے گا اللہ نے اپنی شان کو دکھایا کرسی چھینی نہیں کرسی پہ کرسی پہ بیٹھا کر وہیں دوتے لگوا ہیں اور جودے کھا کھا کر وہ ختم ہو گیا اتنی بڑی حکومت کا مالک اس کا یہ حال ہم کیا کرتے ہیں ہمارا ایمان کیا ہے وہ جو حکومت والے جتے ہیں وہ کرتے ہیں حکومت والے نہیں جو اللہ چاہتا ہے پیٹ کا اس نے نظام کیا وہ بھی ختم ہو گیا آگر جان کو ڈالا وہ بھی ختم ہو گیا اور نمرود جودے کھا کر وہ بھی ختم ہو گیا سیدنا ابراہیم احساس تو سامنے بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو وغیر نہ میں تمہارے ساتھ ایسا مام لگوں گا تم یاد سیدنا ابراہیم احساس کو پکڑ کر کچھ سدا دی نہیں چاہیے لیکن پکڑنے والا ختم مال کھا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ جیسے تم ہو ویسے ہی ایک بے پاس عورت ہے اس کا حال بھی یہی ہے کہ اس کو جو کوئی دی تھا سرا دیکھیں یہ کرتے ہیں تم بھی جاؤ اور اس عورت آتے حضرت حاجرہ کی شادی ہو گئی شام کا علاقہ شام کا علاقہ ان کا علاقہ پہنچ گئے شادی ہوئی سیدنا اسمائل احساس السلام پیدا ہو گئے جب آٹھ تو اللہ نے کیا کہا آٹھ دسالی چھوٹے دے اللہ نے کیا کہا کہ ابراہیم اپنے بیوی اور بچوں کو میرے گھر پر چھوڑ کرو یہ وہاں بیت اللہ میں رہیں گے اور وہیں قیام کریں اب ہم ہو دی تو ہم کیا کہتے ہیں ہمارا حال تو یہ ہے کہ گھر سے نکلنے کیلئے کیا کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا بیوی کا کیا ہوگا انہیں کچھ نہیں کہا انہیں اٹھا کے چھوڑ کے سیدھے لے جائے جا کے بیت اللہ کی نیچے چھوڑ دیا اب واپس ہونے لے تو بیوی نے کہا کس پر چھوڑ کو جا رہا ہے وہ یاد نہ کھانا پینے کو نہ کوئی چیز کوئی جواب نہیں کیا پھر پوچھا پھر پوچھا پھر بیوی نے کہا کہ اللہ کے حکم پر چھوڑ جا رہا ہے وہ نے کہا اللہ حکم پر چھوڑ گا وہ نے کہا اب کوئی فکر نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہماری پروشکا جناب تم سے لے کر اپنے ہاتھ پر یہ یہاں ایسی جگہ پر نہ ہاں پانی پینے کو نہ کھانے کو نہ کھانے کو بچے کو ترمتا وہ دیکھ کر ماں نے صفہ بروہ پر چکر لگائے یہ جو آج حج میں کر رہا ہے چکر لگائے کہ کہیں کوئی پانی ہوگا نہ کھانے کوئی ہو جائے تو دیکھتی کیا ہے کہ بچہ جہاں ایڑی رڑھائے وہاں پر پانی کا چشوہ یہ زمزم گھو کہ پانی کا چشوہ پھو گیا اور پانی پر انہوں نے احادہ دے دیا حضور ایکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر احادہ نہ دیتی تو دنیا میں یہ پانی پھیلتا نہرے بن کے چڑھا اب یہ ماں بیٹا یہاں رہتے رہے کھانا بھی اوپر سے آیا پانی بھی آ گیا سب کچھ ہو گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اسلام کو حضور آیا کہ کیا گزر رہی ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا اور حکم بھی بڑا عجیب حکم حکم یہ نہیں دیا کہ ان کو جا کر پیار کرو حکم یہ دیا کہ بچہ میں نے دیا ہے بچہ کی پرنش بھی میں نے کی ہے اب اس کو میرے نام پر جا کر دیبا کر ملک شام سے ہزار میل سے زائدہ کا فاصلہ اتنے کر کے پہنچے اب ہمیں سبق دکھایا کہ عورتوں سے مشورہ نہیں کیا سو جیسے بیوی سے کوئی مشورہ نہیں کیا بیٹے کو لے کر چلے مینا میں پہنچے کہنے لگے بیٹے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں حمدہ کے نام پر دیبا کر رہا ہوں تمہاری رائے کیا ہے بیٹا بھی ابراہیم کہتا جواب میں کیا کہا ابباجان یہ پوچھنے کی باتیں ابباجان یہ پوچھنے کی باتیں اللہ کے نام مجھے سبر والوں سے پاہتے ہیں سریدنا ابراہیم علیہ السلام تو انہیں اٹھا کے پٹھا جیسے جانور پٹھتے ہیں ایسے پٹھا پتھا پٹھا پٹھا اوپر سے اللہ نے بہت بہت دنبہ بھیگ دیا اور کیا کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم جان لینے والے نہیں ہیں ہم تو جانے دینے والے ہیں ہم نے جو کچھ دیکھنا دیکھ لیا اس دنبے کو جبا کرو اور یہ قربانی خیامت تک کے لیے سنت بن جائے گی تمہارے یہ آج جو قربانی کی جاتی ہے کہ سنت ابراہیم ہے حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ بیٹے کے قربانی نہ دے دے تو سب کو اپنا پہلا بیٹا جوا کرنا ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دو باتیں دو باتیں بتائیں وہ نیازی طور پہلے اس میں بتایا کھانے کو رہے ہیں پہلے اس میں بتایا کہ جان جا سکتی ہے لیکن اللہ کا تعلق نہیں جا سکتا اور پھر کیا بتایا بچے اور بیوی کو چھوڑ کر رکھ کے حکم جو کو چھوڑ جا سکتا ہے پھر بچے کو زبا کرنے پر کیا کہا کہ حکم نہیں ٹوٹ تو بچہ ٹوٹ سکتا ہے ایمان کی ایمان کی حقیقت بھی بتا دی کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے کہ انسان صرف اللہ کی طرف دے کر چلے دوسری طور پر رہے ہیں اور اسلام کی حقیقت کیا ہے کہ جان جائے مال جائے بچہ جائے تو کچھ ہو حکم نہ ٹوپ رہے ہیں اور فرمائن نہیں جائے لوگا لنا سے امامہ آپ نے ایسی واضح طریقے سے یہ کر دیا ہے کہ اب ایمان ہے اور کیا کہا جو آپ کی طرح دل اور جان مجھے دے گا دل اور جان مجھے دے گا میں اس کا ہوں وہ میرا ہے اور جو نہیں دے گا وہ جہند میں جائے اس ببارک زندگی کو حضور اللہ علیہ وسلم نے انسانیت میں پھیل آیا اور اس پر اللہ نے دو انام رکھتے ہیں ایک دنیا میں ایک آخرت میں جو انسان دل کو اور اسم کو اللہ کے حوالے کرے گا اللہ کہتے ہیں اس کو دو انام لگا ایک انام یہ ہے کہ وہ میرا رائے اور پوری قائنات پر اس کا لوگ خلافت جانتے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹی ٹوٹی حکومت بن جائے مل جائے اور اس میں اسلامی قانون ہو جائے وہ خلافت اس کو نہیں کہتے خلافت اس کو نہیں کہتے اللہ خلافت کو خود بتا رہے ہیں کہ خلافت جا ہے کہ میں ہوا کو پاہ کو سمندروں کو زمینوں کو فریشتوں کو جانوروں کو سب کو یہ حکم دے رکھتا ہوں کہ یہ ویران نائب ہے جیسے میرے حکم کو ماننا ہے ویسی اس کے حکم کو ماننا ہے خلافت اس کرنا ہے کہ جس طرح میرے حکم کو مانو اسی طرح سے اس کے حکم مانو دنیا میں خلافت دی ہے اس لیے پانیوں کو حکم دیتے تھے ہواوں کو حکم دیتے تھے پہاڑوں کو حکم دیتے تھے سمندروں کو حکم دیتے تھے کوئی پورتا تھا یہ سارے کے سارے جو تو آپ کے حکم کو مان رہے ہیں کہ ہم اس کا حکم مانتے ہیں اس نے کہہ دیا تو مسلمان جب خلافت کے مقام پر تھے یہ شب کو حکم دیتے تھے حتیٰ کہ درختوں کو حکم دیتے تھے کہ میں خیال کرو درخت چل چل کرو سمندر کو حکم دیتے تھے درستانی مناتے تھے سمندر کو حکم دیتے تھے درمین کا تختہ ہو جاؤ وہ تختے کی طرح من جاتا ہے تو دنیا میں خلافت جس کو بکاتے ہیں خلافت کے آئے کہ ساری کائنات کو پرشتو سمید میں حکم دیتا ہوں کہ یہ میرا بن گیا ہے تم اس کے حکم کو مانو جو کہے اسے ہر جیز حکم مانتے ہیں آخرت میں یہ تو دنیا میں ہے آخرت میں کیا ہے آخرت میں کیا ہے کہ آخرت میں تو میرا ضرباری اور مصائب ہے تو میرے ضرباری اور ضرباری ہونے کے حاصل میرے صاحب میرے ضربار میں رہے گا نَنَا الْمُتَقِينَ فِي جَنَّةِ وَنَارِ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ النَّمَلِيْكِ بُحَذِرَ اور خُدَانَ خَاسْتَ اگر انسان اپنی زندگی کو چھوٹ دے شیکن والی زندگی اختیار کر لے شیکن کی طرف کیا ہے اللہ ش Scottish کو دوڑ کر جانا تو پھر اس کے لئے جہنم ہوا ہے اب جنت کا راستہ بھی کھولا ہوا ہے انسان شیطان کے برحعلان سے انسان والی زندگی چھوڑ کر شیطان والی زندگی اختیار کر لیتا ہے اپنی زندگی چھوڑ کر شیطان والی زندگی سے اختیار کر لیتا ہے جیسے آج ہے شکلیں کافروں کی لباس کافروں کا رہنا سینہ کافروں کا ساری زندگی ساری زندگی میں کافروں کے طریقے کو تلاش کرتی ہے اپنے نبی کے طریقے کو تلاش نہیں کرتی یہ تلاش کتے ہیں کہ حالی وقت کا بدمش کیسا کیسا کیا لباس بیٹھتا ہے اسی شکل کیسی ہے کبھی اپنے نبی کے متعلق نہیں سوچے کہ ہمارا نبی کا ایسی زندگی عزارت کا کیا طریقہ کا کیا ہے حضور اکر صاحب فرماتے ہیں کہ میری امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو فرشتے زندگیروں میں بان کر جہنم لے آ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نبی امبی کے امت ہیں ہمیں کہنا سے جہنم لے آ رہے ہیں فرشتوں میں اور میری امت کے لوگوں میں بہت شروع ہو جائے معاملہ اللہ کی جناب میں جا جائے اللہ فرشتوں کہیں گے کہ ان کو ان کے نبی کے پاس لے جاؤ فرماتے ہیں میرے امت کا بہت بڑا طبقہ ہو رہا ہے میرے پاس لے کر آئیں گے فرشتے میں کہوں گا کہ کیا جھگ رہا ہے یہ کہیں گے کہ ہم کلمہ بھی آپ کا پڑھتے تھے کلمہ بھی آپ کا پڑھتے تھے آپ پر ایمان بھی رکھتے تھے آپ کو اپنا بڑا بھی سمجھتے تھے یہ فرشتے پھر ہمیں دھرنوں میں گھتیر کے لے جا رہے ہیں میں فرشتوں سے کہوں گا میں فرشتوں سے کہوں گا جب یہ میرے کلمہ پڑھتے ہیں میرا ایمان میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں کیوں لے جا رہے ہو کہا ایمان آپ پر رکھتے تھے محبت کا دعوی آپ سے کرتے تھے زندگی ان مدباشوں کی گزارتے تھے جو کافر وہ ہیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے کافروں کی زندگی گزاری ہے اس نے حکم یہ دیا گیا تو کہوں گا سوکن سوکن پھٹے وہ پھٹے موں لے جا پڑھ گئے کہتے ہیں وہاں سرپیٹ ہے کہاں سرپیٹ ہے کہاں میں تو بتا کر آیا ہوں کہ جس کی زندگی گزار ہو گئے آخرت میں وہاں جانا پڑھے گا جب تم نے میری زندگی نہیں پسند کی کافروں کی زندگی پسند کی ہے تو اب کافروں کے ساتھ وہاں کہتا ہے سرپیٹ ہے وہ کہیں گے مگر وہ کیا ہوتا ہے اب آخری بات کہنا انسان کی کمزوری کو دیکھ کر کمزوری کو دیکھ کر اس کو جہنم سے بچانے اور جنت میں لے جانے کے لیے اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے اس کو دعوت کیا ہے دعوت تبلیغ کیا ہے جو انسان پھر جائے اور جہنم کے راستے پر پڑ جائے اس کو نکالنے کے لیے جو راستہ ہے وہ دعوت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نظام پورا قائم بہا ہر دور میں ہر دور میں نبی سے آیا اور اس نے کوشش کی کہ ہنم سے بچ جائیں اور جنت بھی جائیں نبی نے پوری کو ہی کی وہ مانے نہ مانے یا لیل بات ہے سب سے آپ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریر آئے نبوت ختم ہو گئی تو اللہ نے کیا فرمایا نبوت ہم آپ پر ختم کر رہے ہیں لیکن آپ کے کام ختم نہیں کر رہے ہیں قیامت تک آپ کی امت کے جمعے وہ کام ہے جو آپ کا کام ہے آپ کا نبوت کی کام ہے ان کا کام نیابت کے راستے دیں موسیقی